بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ لوگ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو یہ ہے شام کا ٹائم مغرب کے بعد کا اور یہ کچھ سوان تھا جو میں نے اپنے ہزبینڈ سے مانگوایا ہے کیونکہ بچے کافی دن سے پیچھے لگ رہے تھے کہ گاجر کا حلوہ بنائیں تو بس گاجرے مانگوای ہیں میں نے اور یہ گاجرے ہیں تین کلو کیونکہ سیزن کی گاجرے آئی وی ہیں اور بہت زیادہ اچھی آئی وی ہیں لال لال اکدم رس والی بہت مزے کی گاجرے تھیں اور یہ ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر کے تو ریٹ کم ہوکے ہی نہیں دے رہے سو روپے کلو ٹیمارٹر ملے ہیں یہ ویسے تو میرے ہزبینڈ سبزی منڈی سے لے آتے ہیں سمان لیکن آج کل بس ان کا جانا نہیں ہو رہا کہ ریتے جاؤں گا نا ایک دو دن میں پھر لے کر آؤں گا تو بس وہاں سے بہت کم ریٹ میں چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ ہلوے میں ڈالنے کے لیے کھویا ہے اور سوکا دودھ ہے ملک پاوڈر جو ہوتا ہے وہ ہے اور یہ کھویا ہے آدھا کلو اور ملک پاوڈر ہے ایک پاو اور یہ آج مجھے بنانے ہیں چکندر گوشت تو بس یہ تھوڑا سا ایک پاو پالک ہے اور چکندر ہیں آدھا کلو اور چکندر بھی نہ میں نے چھلکوں مالے مانگوائے تھے وہ سوری چھلکوں مالے نہیں پتوں مالے مانگوائے تھے کیونکہ ان پتوں کا بھی فلیور ہوتا ہے اور بہت مزے کے لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ انڈے ہیں انڈے تو آپ کو میری ہر ویڈیو میں ہی نظر آئیں گے سردیوں میں اور یہ ہیں جھینگے ٹرانز نا یہ میرے ہزبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے اور سردیوں میں یہ تو لازمی آتے ہیں میرے گھر پر اور یہ ہے مچھلی اور مچھلی نا میرے ہزبینڈ وہ والی لاتے ہیں جو فنگر فش ہوتی ہے نا وہ بلکل کوئی کانٹا وانٹا نہیں ہوتا بلکل صاف کرا کے وہ لے آتے ہیں کیونکہ بچے یہی کھاتے ہیں اور اگر میں کانٹو والی بنا لیتی ہوں تو وہ لوگ کھاتے نہیں ہیں ایک دو کمیٹ بھی آ رہے تھے کہ آپ ہنا فش کی ریسپی دیں تو پس اس لیے میں فش بنا نہیں پا رہی تھی کہ ہنا میرے گھر میں ویسی مچھلی آتی نہیں ہے اور یہ ہے بیف جو میں نے مسالہ وغیرہ سب ڈال کے بھون کے اسے چھڑا دیا تھا بس اب مجھے اس میں چکندر اور پالک ڈالنے ہیں کش کر کے اور یہاں بن رہی ہے میری چائے تو چائے پینے کے بعد پھر میں اپنا کام شروع کروں گی اور گاجر کا حلوہ بھی نا میرے گھر میں تقریباً سب تو پھئی بتانی کس نے نام یاد دیا رہا مجھے کس نے بولا تھا کہ آپ جو ہے اپنی امیل کے بلوک میں آئے تو پھئی دیکھیں آج میں آگئی ہوں میں نے بال جو ہے نا نہیں بنایا ہوئے چوٹیا باندھی ہوئی تھی اور وہ خلاب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو بالک میں اگنور کرنا اور ابھی میں گاجر وغیرہ کاٹ رہی تھی تو بس گاجر ابھی میں نے جو ہے کیا کرش کرنی ہے ہلپا بڑھانا ہے امی نے تو ہم لوگ جو ہے کرش کر کے دے دیں گے سونوں کو ابھی نہیں کراتی وہ کام ویسے بھی کراتی پھر تو ساری کرجر میں چھیلتی ہوں پہلے اس کے بعد دھو نکتی ہوں پھر ہمیں کو دوں گی پھر آج امی جہاں گاجر کا حلبہ بانائیں گی ٹھیک ہے جی آ رہا جس نے بھی بولا تھا کہ اروپ آپ کے ولوگ میں نہیں آتی تو آج میں آگئی ہوں آپ لوگوں کے خواہش پوری ہو گئی ہے مزا کریں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں گاجر یہ رکھی ہوئی ہے مانر آپ نے مجھے ہائر کر رہا ہے ہے نا ہے نا ابھی ولوگ پڑ رہا ہے ہانیہ کی ڈائٹ پٹ رہی ہے گاجر کا حلبہ میں بنا رہی ہے کیا نہیں مجھے سوجی کا بنا کر دیں تم پاگل ہو گئی ہو سوجی کا حلبہ کھا رہا ہے تمہیں لوگ گاجر کا کھاتے ہیں سردیوں میں چھو مکواز کر رہی ہے رات کو پڑی ہے چھو ہانیہ کا جو ہے موت خراب ہو گا ہے ٹھیک ہے ہانیہ مورس کو تو پکڑ کے رات کو پڑھیں گی جاو چلو تو بھئی ایسی لگا رہتا ہے مارے گرہا رہا ہانیہ کی ڈال پٹ رہی تھی ہمیں کہہ رہی ہے کہ سوجی کا حلبہ بنا کر دو بتاؤ جارہ گاجر کا حلبہ کھاتے ہیں لوگ سردیوں میں سوجی کا حلبہ کھاتے ہیں ہاں جلو بھئی میں چل دی سے جو ہے گاجر وغیرہ چھیلتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی اور بس اب یہ ایوروپ سے میں نے کہا تھا کہ بھئی جب گاجر کا حلبہ بنوانا ہے تو مجھے گاجرے کش کر کے دے دے نا تو میں بنا دوں گی کیونکہ گاجر کا حلبہ میں نا رات کے کھانے وغیرہ پکانے کے بعد ہی پھر بناتی ہوں آرام سے نا ایزیلی بن جاتا ہے ورنہ پھر سارے کامیں ایک ساتھ کرو نا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور کام بھی پھر خراب ہوتے ہیں تو بس اروپ ہنا یہ گاجرے کش کر رہی ہے یعنی کہ انہیں پیل آف کر رہی ہے پھر انہیں اچھی طریقے سے دھوکے نا تو انہیں کش کر دے گی اب دیکھیں کتنی کرتی ہیں یہ اور کتنی نہیں کرتی ہیں اور سردیوں میں دو سے تین بار تو میں گاجر کا حلبہ بنا ہی لیتی ہوں کیونکہ بہت فائدہ کرتی ہیں گاجرے اور سیزن کی سبزی تو کھانی ہی چاہیے نا اچھی بھی لگتی ہے اور پھر بہت مزے کی گاجرے آئی بھی آج کل تو اور اب یہ اروپ سگھڑ بی بی بن کے کام کر رہی ہے اور اب ہی دیکھیں گا اس سے نا گاجرے کشی نہیں ہوں گی یہ لگی رہیں گی لیکن وہ اس پہ نا گھسی نہیں جائے گا پھر آخر تنگ آ کے نا میں نے جو میرا چوپر ہے نا جس میں میں کیمہ وغیرہ پیستی ہوں اس کا ڈبہ اتروایا اپنے ہزبینٹ سے جب وہ آئے پھر اس میں میں نے گاجرے کش کریں ورنہ یہ تو لے کر بیٹھی وین تھی اور آرام آرام سے انہیں کرے جا رہی تھی بس اور پہلے تو میں بھی خود ہنا ایسی جلدی ہلدی کر لیتی تھی کبھی میں نے ہنا اپنی مشین کا پروپر یوزی نہیں کر رہا صرف میں اس میں کوفت وغیرہ کا کیمہ یا یہی سب کر لیتی تھی سارے بلیٹ تو آج تک میں نے اس کے یوزی نہیں کر پائی میں کیونکہ بس بچے چھوٹے تھے اور پھر اتنا وہ بھی نہیں ہوتا تھا کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں اور سے کہ اس میں کیا کیا ہے لیکن اب جب اور وہ مشین ہے میری ہنا چودہ سال کی سونوں ہوئی تھی جب لی تھی میں نے سونوں ماشاءاللہ چودہ سال کی ہو جائے گی تو بس جب ہی لی تھی اور جب سے وہ ایسی کی ایسی ہی چل رہی ہے اور یہ آپ کو روپ کے سٹائل نظر آ رہے ہوئیں گے گاجر کش کرنے کا کس طریقے سے کر رہی ہیں یہ اور یہ دیکھیں پھر میں یہ والا لے کر آئی تھی سلور والا اپنی ساس کے یہاں سے اوپر سے کہ اس میں میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں کس طریقے سے ہوتا ہے لیکن ان کی پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اور یہ دیکھیں اس والے میں کتنی آسانی کے ساتھ یہ گاجر کا دکش ہو رہی ہے اور یہ اوروپ اتنے آرام آرام سے کر رہی تھی برابر میں آپ کو نظر آ رہی ہوئی کی کتنی باریک باریک گاجر نا پیل آف ہوئی ہوئی ہے تو بس اب یہ میں نے مشین نکلوا لی تھی تو اس کا میں بلیٹ وغیرہ فیکس کر رہی ہوں اور پھر اس میں بہت ایزی لی گاجریں کش ہو جائیں گی اور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے مشین اتنی کام میں آتی ہے یہ میری اور اتنا ایزی لی اور جلدی کام ہو جاتا اس سے بہت زیادہ آسانی سے نا اور پہلے تو مجھے اس کا بلیٹ لگانا ہی نہیں آرہا تھا کہ کس طرح لگے گا کس طرح نہیں پھر میں نے اچھی طرح پروپر ڈبے پر دیکھا کہ کس طریقے سے نا پورے جو اس کے انسٹرکشن ہوتے ہیں وہ فولو کرے تو پھر یہ ایزی لی لگ گیا تھا اور یہ میں چودہ سال میں نا یہ گاجر والا بلیٹ نا فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں اور اس سے پہلے بس ہم بھی وہی قدو کش لے کے گستے رہتے تھے پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ یہ بھی یوز ہونے کا ہے تو بس جی یہ گاجرے کش ہو رہی ہیں پھر کھانا وغیرہ سب بنانے کے بعد بنائیں گے گاجر کا حلوہ اور دیکھیں کتنی ایزی آسانی سے اور ایزی سے نا اس کی ایزی لی یہ ہو جاتی ہے اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ کرانچی میں بھی سردیاں آئیں ورنہ سردی تو دو تین اپنا رنگ دکھا کے غیب ہو گئی تھی اور اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سردی پڑھ رہی ہے کرانچی میں بھی مزہ آ رہا ہے سردی میں کیونکہ کرانچی میں سردیاں آتی نہیں ہے لیکن اب اچھی لگ رہی ہے سردی مزہ آ رہا ہے اس میں اور یہ دیکھیں یورپ کو بھی بڑا شوک ہو رہا تھا کہ میں بھی کروں نا تو بس یہ وہی کر رہی ہے اور اب یہ میں آ گئی ہوں کچن میں اور یہ جو میرے ہزبینڈ پرانس لے کر آئے تھے انہیں میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اور جو اس کی یہ دیکھیں بیچ میں ایک وینز ہوتی ہے وہ بھی میں نے اچھے سے اسے کٹ کر کے میرے ہزبینڈ نے نکلوا کے لائے تھے لیکن میں نے پھر بھی دھوتے ہوئے اسے اچھے سے صاف کر لیا تھا کہ کوئی گندگی وغیرہ یا کچھ بھی نہ ہو اور یہ بڑے والے پرانس ہیں اور یہ ملے تھے انہیں نو سو روپے کلو ایک کلو لیے تھے انہوں نے کافی سارے تھے یہ لیکن جب انہیں بنوایا انہیں پیل آف کرا ان کے اوپر کا جو خول وغیرہ ہوتا ہے وہ سب ہٹا کے تو یہ بہت کم رہ گئے اور تقریباً ایک پاؤ تو اس میں سے وہی کچھ رہی نکل گیا تو بس یہ پرانس لے لیا ہے میں نے اس میں کالی مرچے اٹھ کی ہیں کٹی لال مرچے اٹھ کی ہیں نمک ڈالوں گی میں اور ہنا ایک انڈا ایٹ کروں گی اور کون فلور ڈال کے اس کا ایک اچھا سا بیٹر بنا کے انہیں میں فرائی کر لوں گی اور بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں یہ پرانس آپ انہیں ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں اور اتنے فریش تھے یہ کہ بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ گھر میں کچھ فرائی ہو رہا ہے ورنہ اکثر ہنا ہم مچھلی وغیرہ کچھ بھی فرائی کرتے ہیں تو ایک سمیل سی آرہی ہوتی ہے بلکل بھی نہیں گول مارکٹ پہ ہمارا مچھلی والا بہت اچھی مچھلی بیستا ہے وہ اس کے ریٹ تو خیر ایک ہی ہوتے ہیں وہ کم نہیں کرتا لیکن اس کی مچھلی وغیرہ اور یہ پرانس ہر چیز بہت زیادہ فریش ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے پھر دیکھیں یہ بس پرانس میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب میں نے فرائی کر کے اپنے ہزبینڈ کو دے دوں گی اور پھر وہ مزے سے کھا لیں گے اوئل گرم کر لیا تھا میں نے اور یہ فرائی ہو رہے ہیں اور ایک طرف میرا چکندر گوش بھی ریڈی ہو گیا تھا اور چکندر گوش ہانیا کو پہلے تو اتنا پسند تھا اور اب جب میں نے بنایا تو یہ کہہ رہی ہے اسے کہ یہ لال لال سالن کیا ہے لال لال سالن کھا رہی ہے سونو وہ پہلے حالانکہ ان کی فرمائش پر بنتا تھا کہ وہ بناو انہیں کہے نام تو جب بھی نہیں آتا تھا کہ وہ ہی کہتی تھی وہ لال والا سالن بناو اور یہ تمام پرونز میں نے ڈال دیئے ہیں اور پرونز میں نے سارے نہیں لیا تھے میں نے بس اتنے ہی فرائی کرے ہیں جتنے میرے ہزبینڈ کو کھانے ہیں کیونکہ میں تو یہ کھاؤں گی نہیں بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے کیونکہ ان میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے اور مجھے ڈاکٹر نے ویسی منع کر آئے اور بچے بس ایک دو ہی چکھ لیتے ہیں وہ بھی زیادہ نہیں کھاتے میرے ہزبینڈ کی پسند ہے یہ وہ ہی کھاتے ہیں ہم لوگ تو بس مچھلی بغیرہ ہی کھا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے مزے سے یہ تیار ہو گئے ہیں اور پرونز کی جو کوکنگ ٹائمنگ ہوتی ہے وہ چھے سے سات منٹ تک ہوتی ہے بس اسی ٹائمنگ میں ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے اور بہت اچھے سے کر لینا ہے کہ کوئی کچھا بھی نہ رہے اور اچھے سے یہ فرائی بھی ہو جائیں تو بس اب انہیں سرف کرتے ہیں اور دے دیتے ہیں انہیں تاکہ وہ کھا لیں اور نزلے سے اور گلے کی وجہ سے میری آواز بھی تھوڑی ایسی ہو رہی ہے تو سوری اگر آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہو تو تو اب یہ دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے ایک طرف گاجرے بھی رکھ دی تھی پکنے بلکل ہلکی آنچ پہ رکھیں تھی کہ تھوڑی یہ نرم پڑ جائیں گی تو اتنے میں اپنا کام نمٹا لوں گی اور باقی کی چیزیں میں دکھاتی ہوں آپ کو میں دیکھیں آج کتنی سی لو ہے نا اس کی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کل کرانچی میں نا گیس نہیں جاری ورنہ گیس نے جانا شروع کر دیا تھا شروع کی جو سردیاں تھی نا ان میں ہی تو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا اور اب یہ میں روٹیاں ڈال رہی ہوں تاکہ میں اپنا کام وغیرہ پورا نمٹا لوں کوئی وہ نہ رہے پھر ہم کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نا پھر میں ہلوہ ریڈی کروں گی اور ہلوے کی ریسپی تو نا آل ریڈی میرے چینل پہ ہے لیکن اس ہلوے میں نا میں نے وہ ڈالا تھا دودھ نا لیکوٹ والا جو ہوتا ہے بھینس کا دودھ اس میں میں نے پاودر ملک نہیں ڈالا تھا اور کھویا ڈالا تھا اسے بس یہ ہوتا ہے کہ اسے تھوڑا نا خوشک کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور پاودر ملک جو میں ڈالوں گی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہت جلدی ہلوہ ریڈی ہو جاتا ہے کیونکہ پاودر ملک اپنے اندر سارا جو اس کا پانی ہوتا ہے گاجروں کا وہ ایبزوب کر لیتا ہے تو بہت ایزی لی وہ ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں میرا چکندر گوشت بھی ریڈی ہے اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بہت زیادہ مزے کا بنا تھا کیونکہ کافی دن بعد بنایا تھا اور سب ہی ماشاءاللہ سے میرے گھر میں کھا لیتے ہیں چکندر گوشت وغیرہ اور یہ دیکھیں جب تک گاجرے بھی نرم ہو گئی تھے ان کا پانی خوشک ہو گیا تھا بیچ بیچ میں فیر میں نے انہیں ایک دو بار ہلا دیا تھا اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے تو بس یہ میں نے اس میں لائچی پاوڈر ڈالا اور دیسی گھی ڈالا ہے آدھا اور آدھا گھی میں ڈالوں گی ڈالڈا کا کیونکہ سونوں کی رہی تھی نئی امی ہے نا اس میں دیسی گھی کی سمیل آئی گی تو میں نے پھر آدھا آدھا کر کے دونوں گھی ایڈ کر دیئے تھے تاکہ بچے ایزی لی کھا لیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں نا یہ لوگ تو بس حلوہ ریڈی ہو جائے گا اوپر میں اپنی ساس کے یہاں بھیجوں گی اور اپنی چٹھانی کے بھیجوں گی اور ماشاءاللہ سے وہ لوگ بھی پھر شوق سے کھاتے ہیں حلوہ وغیرہ اور ابھی اس کے اندر میں چینی ایڈ کروں گی چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو تین کلو گاجر میں میں نے آدھا کلو چینی ایڈ کری تھی مٹھا خیر آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنا آپ کو پسند ہو جتنا آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہو میں نے آدھا کلو ڈالی تھی تو بلکل پرفیکٹ رہی تھی اور بہت اچھا سا ٹیسٹ آیا تھا اور بہت زیادہ مزے کا بنا تھا حلوہ ٹھیک ہے جی تو بس یہ چینی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے پاورڈر ملک اور اب جو تھوڑا بہت بھی اس میں مویسٹر ہوگا نا وہ بھی نا یہ جو پاورڈر ملک میں نے ڈالا ہے وہ اپنے اندر ایبزوب کر لے گا اور اچھے سے پھر اس کی ہم بھنائی کر لیں گے اور پھر اس پہ بادام پشتے اور کھویا وغیرہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور بہت خیر اگر ہم پروپر طریقے سے بنائیں تو بہت ایزیلی یہ حلوہ بن جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھنٹوں بھی لگا دیتے ہیں بھئی ایک ہی ڈیٹ بنانے میں لیکن خیر مجھے تو کافی پریکٹیس ہو گئی ہے تو بہت جلدی سے یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت شوک سے کھایا بھی جاتا ہے تو دیکھیں یہ بس سب چیزیں اچھے سے ڈال دین تھی میں نے تو اب بھی اس میں ہانیا ڈال رہی ہے بادام پشتے اور تھوڑا کھویا ڈالیں گے اور پھر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہانیا کو تو اتنا شوک ہوتا ہے بیچ بیچ میں گھس کے کام کرانے کا کہ میں بھی یہ کروں میں بھی وہ کروں اور جب ان کے کرنے کا ٹائم آئے گا تو یہ کریں گی اور یہ ویڈیو ہے میری منگل والے دن کی اس دن میں نے یہ سب کچھ بنایا تھا اور کر رہا تھا اور اس دن مجھے جانا تھا بزار میں نے اپنے ہزبینٹ سے کہا تھا کہ مجھے ہنا آپ چھوڑ کے آ جائے گا تو میں آ خود جاؤں گی نا رکشہ کر کے لیکن بھائی انہوں نے بولا کہ نہیں میں تو ہنا جب جاؤں گا نا فیکٹری تو ہنا تمہیں چھوڑ تبا چلا جاؤں گا اور آتے ہوئے لے لوں گا ان کے چکر میں میرا پورا دن زائع ہو گیا تھا اور نہ وہ گائے ان کا جانا نہیں ہوا اور پھر ہنا میرا جانا ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں اپ کے منگل کو پھر جاؤں گی اور اپنی جو میری شوپنگ وغیرہ ہے نا تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس ویڈیو میں